موسیقی اسلام علیکم خیلتی ناظرات وقت تحس پہ حال کا میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم اور اس نشست پہ میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیک اور اس شو کی جان عزیزی اسلام علیکم اسلام علیکم نائرین آئیے یہ آپ کی خدمت میں ہائر ہے می آئی کامنچر می آئی کامنچر جس سے پوچھ رہے ہیں وہ گونگا ہے تم چپ کر کے بیٹھو می آئی کامنچر میرا حال ہے انگریہی نہیں سمجھتا بچارہ پہنچی آئیے وہاں آجا یار یہی بس سے آپ پڑے لکھے بندے کو بچارے کو کہ اگڑا بندہ اس کی بات نہ سمجھے تو ٹیام لگ جاتا اب روزارہ تم نے مجھ سے اجازت لے کے آنا ہے یار کسی وقت یہ ان میں آ جاتا ہے کہ جہاں جانا ہو وہاں پہ اجازت لے کے جانے چاہیے کسی وقت نہیں بھی آتا یہ ان میں ہمیں استغراریہ قدغن نائد کرو کیا دوبارہ کہے کے دکھاؤں استغراریہ قدغن ہوئے 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 عزیزی صاحب سمجھا کرو یہ سارا اردو عدب ہے جو میں بتاتا ہوں بھائی گوڈ عزیز صاحب اتنی مشکل اردو کانا سے سیکھیا گا ہے پروفیسر فلم شٹار میرہ سے اور دو تر سیکھ لیتا ہے بندہ یہ راتے آندے کو ضروری تو نہیں ہوتا کہ کسی اکیڈمی کو جائن کرو جب آپ بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کان ان کی طرف رکھنے چاہیے پھر انسان سیکھتا ہے ایمینی سیکھا جاتا ہے دیکھو آج یہ لڑکا کہاں کھڑا ہے تک کھڑا نہیں بیٹھاؤ یاد آہا بھئی میرا مطلب ہے کالبر ماشاءاللہ دیکھو کان میری طرف رکھیں تو آج کتنی فلوینٹلی انگریجی بولتا ہے اب تو اس کی انگریجی کا یہ حال ہے کہ انگریجی میں پنجابی بھی بول لیتا ہے سارے اس کے ٹینسز جو ہیں وہ بہترین ہو گئیں مجھ سے ہی سیکھی ہو اس نے میرے اپنے ٹینسز کا یہ آلہ کہ مجھے پچھلے دنوں ڈاکٹر نے کہا ہے بخار مجھے جب چڑھا اس نے کہا تمہارے ٹینسز بڑھ گئے ہوئے اور ٹینسز نے ٹانسلز بڑھ گئے ہوئے ہیں آہا بھائی بھائی وہ ٹینسز نے مجھے بتایا خود بھائی بھائی پھر کیا کیا جے انگریجی کی درف توجہ دیا ہے تا پھر ٹینسز بڑھ گئے تا بات ہو رہی تھی اجائیت لے کے اندر جانے کی اس پہ مجھے ایک لتیبہ یاد آ گیا ایک گھر کا دروائیہ نوک ہوا نا تو اندر سے بندے نے پوچھا کون بار سے کسی نے وائد دی پائی دی ہم پولیس والے ہیں کہتا جی کیا بات ہے کہتا جی دروائیہ کھولو بات کرنی ہے کہتا آپ کتنے لوگ ہیں کہتا جی تین بندے ہیں ہم پولیس کے کہتا اچھا تو میرے آپس مجھ سے بات کرلو مجھ سے یرور کرنی ہے آپ نے اپنی بات کر لیا تو ہم اپنی بات شروع کریں ہاں میں نے بات کر لیا آپ اپنی بات کر لیا یار کسی کی آواز کی نگل نہیں اتارتے ویسی ہو جاتی ہے آواز ایسا تیہی آدمی ہیں کیمرہ چلے تو کتنا مسلمان ٹیمپ ہو جاتا ہے شو شروع ہونے سے پہلے ہی تر مجھے کہہ رہا تھا یار یار ڈاکٹر فلدہ سائشن کمان کی بات بڑی دیر ہو گئی ہے سننے میں نے سنایئے تو کہہ رہا نہیں نہیں ہے ریشمہ سے مل رہی ہے مستقل جس کے آواز ہو رہا وہ نگل اتار دیتے اس کی تو عارضی ہے عارضی کی بڑھ کے اتار دیتے ہیں مستقل کی نہیں اتار دے وہ پھر مستقل بات ہوئے نہیں عزیز چلے آپ خبر سننے عزیز صاحب آج وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسا نقبال کا کہنا ہے کہ نیا معاشی انقلاب پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے نیا مراسی انقلاب معاشی انقلاب ہے اللہ خیر کرے دعائی کھاؤ جلدی جلدی کھلا ٹھیک کرو لف یکے پچھے ہونا شروع ہو گئے ایسا نقبال صاحب اگر معاشی انقلاب دروازے پر دستک دے رہا ہے تو اٹھ کے جنار دروازے گھولے خدا کا باسطہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آگے سنیاں دے رہے ہیں کہ دروازے گھٹ گھٹا رہے ہیں ابھی سنائی نہیں نہ دے رہا بلکہ معاشی انقلاب سے کہو کہ دور بیل بجا دے دور بیل کا سب جائے بطی ہو تو جائے معاشی انقلاب ہے نا بھائیونے والا معاشی انقلاب جب دروازے پر دستک دیتا ہے تو بلکہ ایک مشیر کو کہیں کہ وہاں کھڑا ہو کے شروع ہو جائے کنڈی نہ کھڑکا چھوڑے یا ستہ ہی اندر ہا کنڈی نہ کھڑکا چھوڑے یا ستہ ہی اندر ہا اسی طرح پرانا معاشی انقلاب دروائیہ کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کے وچھے رہا بنگلہ دیش ٹور گیا تھا اس لئے ہی اور اٹھ کے بھٹیٹ دروائیہ کھولیں کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی اگون کترے نکل جائے بلکہ ساگڈار صاحب سے کہیں کہ بار برانٹے میں جناب منچیڈ آ کے بیٹھیں معاشی انقلاب آئے تو اسے وہی سے پکڑکے اندر لے کیونکہ ہی اورے والا جو ہمارے ہاں اس سے تو لگتا ہے کہ ہماری دہلیز پہ نہ دروائیہ ہے نہ کنڈی ہے بوری لٹک رہی ہے یہ نہ ہو کہ انقلاب پھر نال والوں کا دروائیہ ہمارے سمجھ کے کھٹکانہ شروع کریں عجل جی وزیر اعلیٰ سن قائم علی شاہ صاحب نے کہا ہے وہ لوگ اور ہوتے ہوں گے جو بھاگ جاتے ہیں ہم بھاگنے والے نہیں بہت اچھے قائم علی شاہ صاحب آپ یہ نہ کہا کریں کہ ہم بھاگنے والے نہیں آپ کہا کریں کہ ہم بھاگنے جوگے نہیں ہاں دوگیہ آپ کی ابھی بھی آپ بھاگنے بھوگنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بڑا ویسے کمال کام ہے شاہ جی کا بھی اس سمر میں بھی دیکھو شاہد افریدی والی طبیعت پائی ہے آنکہ شاہ جی بھاگنے کا ذکر کرتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے نہیں بہت خیر آپ بیچارے سانس لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ مشارف کی کراچی آمد ملک سے بھاگنے کے لیے پہلا قدم ہے یا بہت یہ خرشید شاہ صاحب ہیور جی کون سا پہلا قدم ہے ملک سے بھاگنے کا کراچی اپڑ گیا مشارف صاحب ہیوریں والاں تو اڑنا ہو تھا تو وہ سلامہ باز ہی تو اڑ جاتے اُدھر سے کون سا کرایا یہ یادہ لگتا ہے یا پٹرال یہ یادہ لگتا ہے ہاں پائی جی اسی نہیں کھڑنا تو آنے کراچی پہنچو تو لائے جاوانے جنہوں نے جب لے کے جانے ہیں ان کو لے جانے ہیں اور اگر نہیں لے کے جانے تو نہیں لے کے جانے اس بارے میں تو شاعر دس پندرہ سال پہلے کیا گیا تھا لے جائیں گے لے جائیں گے جب چاہے مشی کو لے جائیں گے ہائے 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 میرا کھانا آپ نے یہ سوچ کے بیان دیا کہ شاید کراچی سمندر کے کنارے پہ ہر اُدھر سے دبائی نیڑے پڑتا ہے ہیور یہ بات نہیں ہے آپ نے تو آپ کی اللہ خیر کرے اس مراسی والی بات کر دیا جسی کو اس کے دوست نے کہا گیا آئی آر ایفل ٹاور پہ چڑھیں ایک سا ست منجلہ مارت آئے 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 اگر سے مراسی کندر موجلینڈ دے اے ڈیوچی ہمیں اٹھے جائیے تو اٹھو ایزرائیل دہ تیانی نا پہ جائیں بھئی ایزرائیل کا تیان تو نیچے بھی پاڑ جانے جا پڑنا ہے اور اوپڑ بھی پاڑ جانے جا پڑنا ہے ہیورے والا اسی طرح جب مشرف صاحب نے باہر جانے تل گوٹ بننے کا بننا رہے جانے اور تیل ملے کا ملا رہے جانے یہ کیا بات کی ہے تمہیں یہ اللہ بکشے مستانہ صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے ٹھیک بندے کی گفتگو سناتے ہوتے تھے کہ میں نے بڑی برجش کی ہے میں تو اتنی برجش کیا کرتا تھا جان میری بڑی تگڑی تھی لے بھائی ایک دن میں اپنے گھر میں برجش کر رہا تھا تیل میں نے ملا ہوا لگوٹ مے نکس آوaphor دبار پھولاں کے ہمارے گھر میں چو رہا گزا سورہ میرے سمڈی میرے سوری گھر کا سامان باندھ کے تو کھڑے ہو گیا اب سورے سے اٹھایا نہ جائے میں تیک درہ میں نے کہا کوئی بات نہیں باندھ لے باندھ لے کوئی بات نہیں کیوں لگوٹ میں نے بننا ہوا تھا تیل میں نے ملا ہوا تھا مراکرمن نے کہا شکا نہیں تھا لگوٹ میں نے کہا سورے نکس آو Doncs میں نے کہا یار اب گھر آیا ممائن میں نے اپنے ہاتھ س م مل لیا اس کے سمان کھی کچھدی سار پر اکتہ دین بڑا جا رہا چلتا جا رہا مہ بھی پچھے پچھے چلتا جان رہا چل صورتے چلیں تو کیوں لنگوٹ ٹم اکتہ مت کا دیگا مل مل ایٹس کا تعلی Wirض حضورہ لو بھئی آگے جاگے آیا تیا نہر وہ نہ مراد نہر کراس کر کے دوسری طرف جا جاتا ہے پیر کے من نے پیرنا نہیں تھا تھا میں گھر آیا نہیں کیوں لگوٹ من بننا ہوا تھا تیل من ملا ہوا تھا پھر من نے کھا سکھا نہیں لو بھئی میں جناب اوپر سے ہو کے نہر کے پول پر سے کراس کر کے نہر کو جب دوسری طرف پہنچا نہ بہا چور نہ چور کی جات نہ میرے گھر کے سمان بالی گھٹڑی پھر کر میرا باد کیا تیل ملے کا ملہ رہ دیا لگوٹ کا من نے پکا پتہ نہیں کھا گیا نا دنیا ملین ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہی ہے ہمارے اندر اگرکلٹرال انٹرلیکٹ بھی بہت زیادہ تیل ملین ایک چھوٹا سا بہت زیادہ تیل ملین ایک چھوٹا سا بہت زیادہ ملین ایک چھوٹا سا بہت زیادہ تم نے میرا سٹائل نہیں دیکھا یہ کہنے کا دیکھا شیٹال بہمکوف ہوں والا مگر میں یہ کہنا چاہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے یہ تم اب کنوں کا موسم آیا اپنا سمیوں کا موسم آیا وہ تم نے مجھے پورے موسم میں چار پائیں تفائی در مگا آکے کھوائی ہیں آپ یہ اب گرمی آنے والی ہیں آپ بھی بڑے چھلکوں سے بھرا پڑا ہے آج سے اسی لیے یاد آیا کہنا آج کھلائی ہیں میرا حالا ڈیڑھ کو مہینہ پہلے بھی کھلائی تھی کنوں کھلائی ہیں آئی ڈیڑ ڈیڑھ درجن کنوں کھاتے ہیں یار پھر جب بندہ کھانے لگے تو پھر راجکے کھائے ہاں تو گئی ہے یار ایسے تمہارے والی تم تو اس بندے والا صاحب کھا رہے ہو جو ایک کنوں لے کے کارجیاتر جا آگے کہتا اللہ ہو بھائی ہائی سارے راجکے کھاؤ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آگے آ رہی ہیں گرمیاں گرمیوں کے یہاں انجائیمنٹ مہنگی ہوتی ہے ایسی بھی مہنگا ہی ہوتا ہے اسی طرح اس کا فروڈ بھی مہنگا ہوتا ہے تو آئندہ تم نے گرمیوں میں ہارے ہفتے تقریباً ایک دفعہ آمب یرور کھلائنا کر دیں یار ویسے اللہ جانتا ہے پاکستان کے آمب جیسے آمب بھی کہیں نہیں ہے لوگ شاید میں سمجھیں گے کہ ہم پاکستان نہیں ہیں پاکستان کی ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں لیکن انڈاؤٹڈلی جو لوگ دنیا میں گھومے ہوئے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو کسی سے یا دوسرے ملکوں میں جن کو رہنے کا اتفاق ہوئے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو کہ پاکستان کے آم جیسا آم واقعہ تنہ حقیقتن پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے اور دنیا میں اگر کہیں آم ملتا بھی ہے دوسرے ملکوں سے آیا ہوا تو یقین کرو کہ اتنا وہ ذائقے میں عجیب و غریب ہوتا کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے پہلے کہ یہ آم ہے پہلے بھی بتانا پڑتا ہے اور کھانے کے بعد بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ آم تھا یار میرا دوست ہے جو اپنا لندن میں ہوتا سعید جرمن دیکھو یار میں اس پہ حران یہ ہوں کہ وہ جرمن ہو کے اور رہتا انگلینڈ میں مجھے وہ کچھ دن پہلے بھی بتا رہا تھا میں نے کہا سناو کام کاج کہتا ہے آجی جی میاں درمی آنے والی ہیں میں نے پھر آم مانگا کے لگا لینا ہے ادھر ہی میں نے کہا کیا مطلب ہے پیٹگیوں کی پیٹگیاں ادھر سے آم کی جاتی ہیں وہ کہتا ہے میں دو سو پیٹی بھی رکھ کے بیٹھ جاؤں انہ سڑک کے اوپر تو شان تک انگریج لوٹ کے لے جاتا اور یقین کرو اتنا گولڈن چانس تھا نا اس سال پاکستان کے لیے کہ یورپی یونین نے ہندوستانی آم پر ڈیزیز کی وجہ سے پابندی لگا دی تھی اب جانا پر موری دنیا میں دیکھو ایران میں امریکہ میں برطانیہ میں پاکستان کی مختلف جو اجناس پر پابندی لگتی ہے گندم پر پابندی لگتی ہے کبھی کچھ عرصے کے لیے کسی بیماری کی وجہ سے کپاس پر پابندی لگتی ہے تو ہندوستانی حکومت اتنی ویجلنٹ ہے کہ فوری طور پر اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے اگنامات کرتی ہے موقعے سے فائدہ اٹھاتی ہے اس دفعہ یورپی یونین نے ہندوستانی آم پر پابندی لگائی ہے پاکستانی سوئے ہوئے حالانکہ یہ گولڈن چانس تھا پاکستان کے لیے کہ اس مارکٹ کو کیپچر کرتا تو پاکستان کے آم پر وہ در پابندی نہیں خدشہ یہی ہے کہ جو حالات ہیں وہ پاکستانی آم پر بھی پابندی لگ جائے گی بجائی یہ کہ کوئی ڈپلومیٹک یہ یہ انگریجوں نے یہ بھی عجیب بھی آتے چکی یا کئی ملک میں نے سڑا ہے وہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے پاکستانی آم امریکہ میں نہیں جا سکتا یعنی پاکستان ٹوٹل جو آم پاکستان میں غالباً اٹھارہ لاکھ ٹن کے قریب پاکستان سالانہ آم پیدا کرتا ہے جس میں سے صرف غالباً ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ٹن جو ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے اور صرف اگر امریکہ کی آم کی امپورٹ دیکھی جائے تو وہ دو لاکھ ٹن سے زیادہ ہے اور وہ پاکستان سے آم نہیں خریدتا اس لیے کہتا ہے کہتا ہے کہ جناب یہ اس میں وہ ایک مکھی کا عملہ ہوتا ہے حالانکہ دور دور تک کئی سال ہو گئے کہ اس مکھی کا عملہ نہیں ہوتا اور پاکستان میں کئی جگہ پہ وہ جو یعنی آبی بخارات سے وارٹر ویپر ٹریٹمنٹ ہی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے پھلو کی اور خاص طور پر آم کی وہ پلانٹس لگ گئے لیکن امریکیوں کو مطمئن کرنا پھر بھی ہمارے پاس یا تم صرف آم کی بات کر رہے ہو ایسٹریلیا میرا ایک فائٹ فرینڈ ہے زہیر بڑا پیارا پراہ اپنا کہتا ہے یہاں پہ ایسٹریلیا میں کوئی بھی کھانے پینے والی چیز لے گیا اور نا ایئرپورٹ پہ بندہ پکڑا جاتا ہے پھر اگلا چورن لے گیا اور نہیں گزرنے دیتے جا کے کہو انگریز کو اگلا چورن بتائیں بھی انہوں کو کہ this is powder with fire وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ملک سے fire کر دیں گے دوڑ جو یہاں سے کسی ایئرپورٹ پہ کوئی پاکستانی fire کا نام لے اور جانے دے اس کو نہیں نہیں کہتا تھا کوئی شہ بھی کھانے والی نہیں جانے دیتے بلکہ اس کو بند میں بھی پھانک دیتے ہیں اور سینکڑوں ڈالر جرمان نہ کر دیتے ہیں فیکس کے حساب سے ایک چیئی ہو تو اتنے سو پونڈ ڈالر دو ہو تو اس سے ڈبل ڈالر پاکستان اتنی golden opportunities آیا کر رہا ہے آموں کی کاشت اور آموں کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہے اور یہ یعنی ماننے میں بات نہیں آتی کہ پاکستان میں آم کی کاشت بھی کم ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ یہ تو مشہور علاقے سارے ہا نہیں ہم نے اپنے پروگرام میں ایک دوہ ذکر نہیں کیا تھا کہ یہ رہائشی کالونیا ہے یہ تیزی سے ذریعی رکبے کو نکل رہی ہے تو سب سے زیادہ جو تیزی کے ساتھ کی سلسلہ جاری ہے وہ آموں کے باغات ہیں رحیم یار خان ملتان جو شہر آم کی کاشت کے حوالے سے مشہور سمجھے جاتے ہیں وہاں پہ یہ جو ہے نا رہیشی کالونیا یہ آموں کے باغوں کو نگل رہی ہے اللہ پاک نے جس طرح کا ہمیں موسم دیا یہ اچھا آم بہونے میں ہماری تو کوئی کوئیلٹی نہیں ہے نا اللہ کی رحمت ہے کہ موسم یہاں مثلا میں سوچتا ہوں کہ یار جامن جو ہے جامنو وہ امریکہ میں نہیں ہے ہمیں ترسے جامنو کیوں نے سپلائی کرتے دیکھو نا جرہا ادھر ساکب اور ہی ترس گئے جامنو کھاڑے کے لئے ہی ترسے اگر ہم جامنو پیجیں اور ادھر ہمارے پاکستانیوں کی بیجنس میں کتنا عذابہ ہو وہ کجے میں ڈال کے جب انگریہی کے سامنے جمہور آکالے کر کے اسے دکھائیں ہائے 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 انگریہی اگر کھوڑ لگا بھی لے نا تو اسے وہ نہیں کرنا آتا جمہور آکالے جمہور آکالے جمہور آکالے یہ پانکستان نہیں کر چکتا یار زبردست میں بہت امپریس ہوں یار تمہارے اندر اگری کلچرل انٹرلیکٹ بھی بہت زیادہ تھانکیو بیری مچ اسے دار اگری کلچرل فارمیسی آف دا جمہور آکالے اسے لون اوپر سٹین اسے دوئی اچھا تم دیکھو کہ حکومت کا رونا تو ہم رو ہی رہے پی آئیے کی کارگزاری دیکھو کہ پی آئیے سالانہ آموں کی جو فریڈ چارجز میں صرف پنتالیس کروڑ روپےہ کمار ہے اور پی آئیے خود یہ اطراف کرتی ہے کہ اگر ہم اپنے چارجز تھوڑے سے کم کر لیں اور مینجمنٹ معمولی بہتر کر لیں تو ہم آسانی سے صرف آموں کی ٹرانسپورٹیشن سے تین ارب روپے کم آسکتے ہیں کرتے کیوں نہیں یہ بکاز دی آر آلویز ٹیکن خراتے یو مین دی آر سی بل ییس اچھا سر ہمارا عام ٹیسی تو ہے ہی تو کیا مہنگا بھی سب سے ہمارا عام ہی ہے نہیں مہنگا نہیں پاکستان میں دو سو سے زیادہ عاموں کی قسمیں لیکن جو مہنگا ترین سمجھا جاتا ہے عام وہ ہندوستان کا الفانسو ہے بلکہ اب الفانسو بھی پیچھے رہ گیا ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے حضبحال میں ذکر کیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا تربوز جو ہے وہ جاپان میں مہنگا یاد رہے چکور تربوز اس کے بعد مہنگی ترین مچھلی وہ بھی جاپان میں اور مہنگا ترین جو عام ہے اس کا عزاز بھی جاپان کوئی حاصل ہے وہاں پہ ایک آف دا سن جاپانی میں بتا نہیں اس کو کیا کہتے ہوں گے تین ہزار ڈالر میں دو عام تین ہیار ڈالر کے آئی مین تین لکھر پہ کے دو عام ہاں جی بہت اچھے اسی کے بارے میں پھر شاعر کہا گیا ہے مہم چوپ ملے گئی تباگ میں چپڑی گئی ہاں بندہ تو خواہم چوپ پہ بہباد چو مالی کوئی تین ڈالر دو وہ ہے نہیں تو پڑی ہی جانے نردین یا میں لینا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہی ہے جواب دے جواب جواب اس کا کیا ہے جس نے اٹھائی ہوئی یا گٹڑی پیازوں کی وہ جانے اور پیاز جانے میرا تو گیا لگ اگر رائنیا دا مونڈا اے گا تیک میں نہیں نگڑ دے اچھا یار یہ حسبے ڈاک میں آج پہلا خط ہے پتہ نہیں کس نے لکھا ہوا ہے لکھتے ہیں کہ جنید سلیم صاحب آپ دنیا کے سب سے زیادہ خوش گفتار خوش لباس خوش شکل خوش گلو اور پتہ نہیں کوئی دھائی تین سا خوش 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 لکھے ہوئے ہیں انسان ہیں خوش نہ خوش تو نکلے گا اس میں سے جتنے بھی خوش ہیں آتی چکڑیا تم نے اس کا اگر گلہ خراب ہوئے گیا تو سارے خوش اپنے پہ ڈال لی گیا کوئی ایک تدہ خوش اس نے میرے لیے نہیں پیجیا نہیں ایک اور خات ہے دوسرا خات بھی نام نہیں لکھا عزیزی صاحب آپ دنیا کے سب سے رہنے تو یار کو اور چینمنٹ کرو کیا بھی رہو کہ اگر تمہارا اگلہ خراب ہے تو کچھ اور کر لیتے ہیں گفتگو سنو میری بات سیریوز ہو یہ پتہ کی سے رزوان شاہ صاحب لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اسلام علیکم اسبیال ٹیم آپ میں سے سب سے خوبصورت جنیس نہیں مالیکم اسلام عزیزی انکل آپ سے ایک پہلی کا سنو تو یہ جنابی علی رزوان شاہ صاحب پتہ کی سے لکھ رہے ہیں سپیکر صاحب کے شہر سے سپیکر بنجاب اسمبلی موچھ ان کی دیکھی ہے ان کے موچھوں سے نکلا کب موچھ نہیں تو کچھ نہیں اچھا یہ لکھ رہے ہیں جی اسلام علیکم حسپیحال ٹیم مالیکم اسلام عزیزی انکل اور جنید انکل آپ کے درمیان ایک پہلی کا مقابلہ ہے جو بھی پہلے جواب دے گا اس کو دو کلو کسوری فالودہ ارسال کر دوں گا با 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 پہلی ہے بوجھنے کے علاوہ نہیں ارسال کر دی پہلی ہے جی کہ ایک شخص پیازوں سے بھری گھٹڑی سر پہ اٹھا کر نہر پار کر رہا ہے اچانک اس کی گھٹڑی کھل جاتی ہے وہ کیا کرے کہ ایک پیاز پانی میں نہ گرے بتاؤ نا انہوں نے تم سے بھی پوچھا تم پہلے بتاؤ نا میری طرف سے سارے گھر جائیں پانی میں میں کون سے پیسے دی ہوں بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر گھر جائیں گے تو اس کا فیدہ ہو جائے گا پھر کر جائے کہ پیاز کٹے گا تو آنکھوں میں سے تو آنے نکلے گا بھائی جائیں جواب دیں جواب جواب اس کا کیا ہے جس نے اٹھائی ہوئی گٹڑی پیازوں کی وہ جانے اور پیاز جانے میرا تو گیا لگ اگر آرائی یاد مندھ آئے گا تو ایک میں نہیں ڈگڑ دیں آپ کیا کھال گا پیاز نہیں گلہ اٹھائے عزیز صاحب آپ کی دانش کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ایک پیاز اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لے گا ایک پیاز نہیں ڈوب نے دے گا یعنی پوچھا تھا کہ کیا کہ ایک پیاز مانی میں نہ ڈوب یں یعنی اپنی شوکی میں اس کے پیاز گلے کر دی جواب تو یہی ہے جواب جانے رضان شاہ صاحب دو کلو فالودہ ماشاء اللہ نال دو کلو پی آئی بھی ویسے تو ان کے اپنے بھی کافی ہوتے ہیں رائی ہوتے ہیں اگلا آمیر بشیر صاحب حاصل پور سے لکھ رہے وہ کہتے ہیں جی عزیزی بھائی آپ جنید بھائی کو اتنے عرصے سے جانتے ہیں آپ ان کی دانش کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے سب سے جو عقل مندی واقعہ ہے وہ ان کا یہی ہے کہ ایک دن پر جائین کو بھینٹی لگا رہی تھی تو یہ چار پائی کے نیچے گوٹنے پھر پر جائین نے گوٹنے ٹیک کے اس کو قادر سے پکڑ کے باہر نکال تو باہر آکے دوستوں کو کہتا ہے ہر تمہاری پر جائی سے میری لڑائی ہو گئی اگیر اس نے میری آگے گھٹنے ٹیک دیئے گیزہ بیٹا لطیفہ آئیے بہت گیزہ بیٹا لطیفہ تو یہی میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لطیفہ نہیں یہ آپ بیٹی ہے جنات سلیم کی آپ بیٹی فہیم اختر بزدار صاحب کوہیٹا سے لکھ رہے ہیں کہ عزیزی انکل مانتے ہیں کہ آپ بڑے شاعر ہیں مگر آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ کم از کم جنید انکل کے سنائے ہوئے شیروں کا بیڑا غرق نہ کیا کریں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کے سنائے ہوئے شیر تو یاد رہ جاتے ہیں اور جنید صاحب کے بھول جاتے ہیں تو شکر اللہ کا کرو تمہیں اس کے شیر نہیں یاد رہتے یاد رکھ کہ تم نے کرنے کیا ہے اس کے شیروں میں اب سردگی اور رونے اور آہو بکا ہی ہوتی گلیوں کے اندھیروں سے چل کے نگری تک پہنچ کے نال آٹا وہ چاند کے تفیل ہی چاند نہیں تھی وہ بھی نہ نکلا آسمان سے پوچھتا ہوں کہ کہ کہاں ہے وہ آج کل نہیں بتاتے تو کہاں لے جاؤں دکھ اپنا بندہ پوچھے تھلیوں کسے کل پوچھ لائے دور کل مطک آئے نادرہ پوچھ لو اچھا جی یہ فیصلہ بات سے یوسف نکوی صاحب لیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں عزیزی انکل ایک مزہ کی بات بتاؤں گجرہ والا میں چونگم سب سے کم سیل ہوتی ہے بتائے کیوں کیوں آپ بتائیں کیوں یہ ہی لکھا ہو ہے کہ گجرہ والا کے کشمیری کے لیے اس سے بڑی عذیت کیا ہوگی کہ کوئی چیز چبا تو لی جائے نگلی نہ جائے خراب کے بارے میں تو مجھے جتنا مری ٹپکل کوئیشن کھر لگ وہ میں بتا ناظرین کیا میں لینک جوٹا سا وقت ہمارے ساتھ رہی گئے میں باپی چاہتا ہوں سب سے پہلے تو لانت ہے آپ کی انگریزی پر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ باپ نے انگریزی بولی تو اسلام علیکم جنیز ساتھ علیکم اسلام مشارف صاحب پہنچ گئے کراچی پھر میں معافی چاہتا ہوں جنیز صاحب کہ میں لیٹ پہنچ چاہوں بہت میں معافی چاہتا ہوں کسوری صاحب کہا غائر صبحوں سے آپ فون کر رہے تھے میں اصل میں اس وقت جہاز میں ہوں جب آپ ہم کل بھی فون کرتے رہے آپ کل مشارف صاحب جہاز میں تھے اصل میں بات کیا ہے اگر مشارف صاحب جہاز میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی جہاز میں ہوں بہرحال شروع کریں پروگرام پروگرام شروع ہو چکا ہے میں تو ابھی آیا ہوں پروگرام کس کے ساتھ شروع کر دیا ان کے ساتھ یہ کالیں آئے امال سو وکیل وکیل میں معافی چاہتا ہوں سب سے پہلے تو لانت ہے آپ کی انگریزی پر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب باپ نے انگریزی بولی تو میں آپ کو محروم اپی صاحب آپ سینئر ہیں میں اس لیے آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں ایسے حد دو گئی ہے جنید صاحب جس بندے کو لائر نہیں کہنا آتا جو انگریزی میں بھی وکیل کہہ رہا تو آپ اس کو بلا کے میرے ساتھ بٹھا دی ہے آپ نے حد ہو گئی ہے میں ایک سینئر آدمی ہوں اور آپ ایک بے وکوف سے پتہ نہیں کون آدمی میری کو عزت ہے معاشر میں سینئر آدمی آپ مجھے غلط ٹریٹ کر رہے خون خون یہ دیکھئے خون یہ بلد دیکھ رہے خون یہ دیکھئے وہ کہاں نظر تو آنی رہا لوگوں کا اوپ پوزیٹیو ہوتا تمہارا نو پوزیٹیو ہے ویسے جنایت صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے ایک مکار آدمی کو لاکھ ادھر بٹھا دیا میرے ساتھ آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا جس طرح یہ لوگ مشرف کے کیس میں چلاکی کر رہے ہیں اسی طرح یہ بیٹھ چلاکی کر رہا دیکھ سوری سب پلیز آپ تشریف تو رکھے تشریف تو میں تشریف رکھے جس صبح کے اوپر ایک جنئر اور ایک ارنون وکیل بیٹھ ہو ہے آپ اسی میں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بیٹھ جاؤں یہ آپ کا کیسا پروفیشنل لزم ہے نہیں پروفیشنل تو میں بہت سخت ہوں میں پروفیشنل کے ساتھ اللہ کے فضل سے محبت کرتا اصل میں یہ بھی ایک وکیل ہے اور مشارف کیس کے مختلف پہلو کو جانتے بات کر سکتے اس لئے ہم نے انہیں بھی زحمت دی میرے خیال قصوری صاحب آپ مجھے پہچان نہیں رہے اے تشید دا پڑھنا رہے تشید دا تو یہ نا جڑا ٹوکری لیڈی سویٹر مچھا گرم آنڈے رکھے دا دا کون سے گرم آنڈے جناب میں نے کبھی تھنڈے آنڈے نہیں بیچے جس سے تھنڈے آنڈے نہیں بکتے اس کو آپ نے گفت موں کے لیے بلال لیے ہو سوری صاحب میں باہر سے پڑھ کر آیا ہوں بھائی سارے باہر سے پڑھ بچہ کہے تو ٹھیک رہا ہے بکتر اسے کہاں دیکھا ہوا میں تم وہ قصور پیپل والی گلی میں سرکاری نلکے کے پاس پیٹھی والے لڈو لگا نہیں کھڑے ہوتی ہو صاحب میرے لئے آپ کو کوئی اور پوسٹ نظر نہیں آئی بات تم مراد باہ دستیاں بائی گا صوری صاحب کرنے کو میں بھی یوں کر سکتا ہوں لیکن آپ کا احترام آڑے آتا ہے میرا احترام نہیں آڑے آتا تمہارے بادو کا سائز آڑے آتا ہے نام راد دیا بام ال آدمی لوگ کی کمیز دیا بام آدی رکھان دیا جسم دیا بام دیا دیا رکھائی آڑے یہ باہد آدمی ہے جس کو پیٹ پہ خارج کرنے کے لیے بھی جھکنا پڑتا ہے وکیل ہونے کے باوجود نہیں کہہ سکتا کہ کنہوں کے ہاتھ لمبے ہوتی قضوری صاحب ذاتی گفتگو کو چھوڑیں ہم نے تو آپ کو زحمت دی تھی کہ مشرب کیس کے مختلف کسوری صاحب آپ ہمارے سینئر ہیں وہ اتنی بھی کسر نفسی سے کام نہ لیں کہ اپنے آپ کو بکری کہ دیں یہ دیکھیں کتنی اشاری سے شیر بن گیا ہے جناب کسوری صاحب موضوع کی طرف آیا جناب کریمی صاحب پہ اسی لئے تشریف رکھتے یہاں پہ موضوع کی طرف تو جانا ہی ہے مگر آپ کو حفظ مراتب کا خیال بھی رکھنا چاہیے آپ نے مجھے بھی جناب کہہ دیا اور اسے بھی جناب کہہ دیا اگر آپ نے اسے جناب 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 آپ کو یہ پہلے بتانا چاہیے کہ پروگرام میں کون آیا ہوا ہے اور کون نہیں آیا ہوا تاکہ جو آدمی آتا ہے وہ اپنا ایک ذہن بنا کے آتا ہے کہ کون سی گفتگو کرنی ہے اور کون سی نہیں ایک آدمی جو پروید مشرف صاحب مد زلیلہ سے اختلاف رکھتا ہے آپ کو اسے میرے پروگرام میں بلانا ہی لی چاہیے آپ کو اس طرح سیخ پا کیوں ہو جاتے ہیں تو بنات سے بات کریں دیکھو جناید یہ محترم جناب مشرف صاحب مد زلیلہ کے کیس سے پہلے میں ایسا نہیں تھا وہ جیسے عورتوں کے متعلق کہتے ہیں نا کہ یہ شادی سے پہلے ایسی نہیں ہو اب بلکل اسی طرح جب سے میں یہ محترم جناب مشرف صاحب مد زلیلہ آپ اپنے مشرف صاحب کے ساتھ کہیے میں اپنے مشرف صاحب کے دعا پیار ہوں اخترام اپنا اپنا ہوتا ہے تو میں جب سے یہ کیس لڑ رہا ہوں اس وقت سے جو اس کیس سے اختلاف کرتا ہے اس کو دیکھ کے بلکہ اس کے ساتھ بات کر کے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے میرا بلڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ آپ کشن درمیان میں رکھ لیں بڑی مہربانی آپ تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ مشرف صاحب کراچی کیوں گئے ہیں دیکھئے علاج معالجہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہر شہر میں پھیلا ہوا ہے آپ جہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیزیز کا سپیشلسٹ موجود ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں اب کل کلان اگر آنکھیں دکھانے کے لیے دسکیں جانا پڑ جائے جناب محترم مشرف صاحب کو یا گٹنوں پہ تیل ملوانے کے لیے گجران والے دیگوں والوں کے پاس جانا پڑ جائے یا اللہ نہ کرے خارش کے علاج کے لیے چلاس جانا پڑ جائے یا کوئی منت ماننے کے لیے ملتان جانا پڑ جائے تو آپ میڈیا والے جو ہیں وہ اسے اچھالنا شروع کر دیں کسوری صاحب کھل کے بات کریں کہ ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑ جائے گٹ آپ کے موں میں گھی شکر مگر میں گھی شکر ضائع نہیں کرنا چاہتا کوئی دلیل پیش کریں آپ خام خام نراز ہو رہے ہیں دلیل پیش کر دیتے ہیں کسوری صاحب آپ ان کو ڈرا کیوں رہے ہیں آپ اپنے موکل کے حوالے سے اپنا موکل پیش کریں موکل کون پرویز مشرف آپ کو شرم آنی چاہیے آپ موکل کہہ رہے ہیں ایک عظیم لیڈر ہیں ایک سابق سپا سالار ہیں اور آپ ان کو موکل کہہ رہے ہیں آپ گتار ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے کسوری صاحب کسوری صاحب کیا مطلب آپ کو لیڈر اور موکل کے فرق کہیں نہیں پتا موکل کہہ رہے ہیں جادو والی ہانڈی کم آ کے مشرف صاحب کو حادر کرتا ہوں یا محنم مشرف صاحب کے دریجے اس مائی کا پتہ کرواتا ہوں جس نے ننان پہ تعویز کی ہوتے ہیں آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ کون ہے مشرف اور کس کیلبر قبول لیگر ہے میں نہیں بیٹھوں گا یہاں پہ ہر گیس اور نہ ہی آئندہ مجھے آپ بلائیے گا اور جب آپ اس وندے کو بلائیں ادرا نے کیا گلت میں ادرا آئندہ اگر میں آیا ہوں تو تم لے نہیں آنا اور اگر تم آئے ہوگے تو میں نے نہیں آنا یہ بات میری یاد رکھنا میں تمہیں بتا دوں وہ دیکھے کیا بچھو جا کے خود بات کرو سوری سار میری بات سار میری بات سار میری بات سار میری بات سار سوریتا آج کا ہس پیال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ